موسیقی یا حفیظ رب العالمین قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَفَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ صدق اللہ علی العظیم پارہ سات سورہ انام چھتا سورہ ہے قرآن شریف کا اور ایک سو چار آیت ہے مترجم ہے فتح محمد جال انگری صفحہ ایک سو ستتر اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن دلیل پہنچ چکی ہیں تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا اور تمہارا نگہبان نہیں خدا کہہ رہا وہ نگہبان نہیں ہے جو بھی ایسا کرے گا احزان مطرم حقیقی رفان میں آپ تمام سامائین اور ناظرین خدمت میں سلام اور خوشان دیت شکر گزار ہوں اس رب العالمین کا کہ اس نے آج اپنے یا حفیظو کی اسم میں ذکر کرنے کے لیے یعنی اسماع الحسنہ میں مظہر صفات خداوندی میں آج جھم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا حفیظو اور اسی کے پاک نام کو جلال دیتے ہوئے ہمارے منشاہ ہے کہ خداوندی متعال آپ کو اور تمام سامائین اور ناظرین اور حاضرین اور جہاں تک پیغام پہنچے انہیں وہ عرفان عطا فرمائے جو مروحانی میراج کی سرفرازی ہو آمین اعظم یہ حفیظ جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ ہے اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ مذکر ہے جس کے معنی ہے محافظ النکھے بان فرزاللوغات صفحہ 571 میں ہے اعظم یہ لفظ پورے قرآن شریف میں آٹھ مقام پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور آیت کی طرح چلتے ہیں اور یہ آیت ہے باروہ پارہ ہے سورہ حود گیاروہ سورہ ہے اس کی آیت نمہ سنتاون فَإِن تَوَلُّو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلَتُكُمْ مَا أَرْسَلَتُكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ وَتَخْلِفُ مِن رَبِّ قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَلَا تَزَرُّنَهُ شَيَّا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيِّنْ حَفِيظ اب اگر تم روگردانی کروگے تو جو میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اوروں کو لا بسائے گا اور تم اللہ کا کچھ بے نہیں بگاڑ سکوگے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگے بان ہے یہ دو آیت آبی خدنا دے پیش کی ایک میں نگے بان کے لیے حفاظت کے لیے پروردگار ہے اور اس سے پہلے والے آیت میں سورہ نام خدا کہتا ہے کہ ہم ان کے نگے بان نہیں ان کے حفاظت محافظ نہیں کریں گے کون لوگ؟ وہ لوگ جو روگردانی کریں گے جو جان بوجھ کر کے اپنی آنکھیں بند کرنے گا اور حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے عائزم ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس میں اسی لفظ کو یعنی حفیظ کو جو اسمائی صفاتِ الہیہ میں سے ہے وہ سولہ مقام پر آیا ہے اور تفسیر الكتاب کے مسننف جناب ویلی میکڈونل نے پیدائش تھا استثناء کے والیم میں پہلا والیم ہے یہ اس میں صفحہ چھتیس پر رقم تراز ہیں کہ دنیا کی آبادی کہ خاطر خواد ترقی کو ظاہر کرتا ہے ان جیتی بھی ترقی ہیں لازمان کسی وقت بھی یعنی ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہم پیدائش پر چلیں گے کہ کیا خدا وہاں حفیظ ہے کے نہیں ہے محافیظ ہے کے نہیں ہے اور حفیظ یعنی محافیظ نگبان کو لفظ کیسے استعمال کیا ہے کسی وقت قائن اور حابل کو تعلیم دی گئی یعنی کسی وقت بھی پروردگار عالم یا جناب آدم اسلام نے تعلیم دی ہوگی یقیناً دی ہوگی کہ گناہگار انسان خدا پاک تک رسائی قربانی کے لہو کے باعثی حاصل کر سکتا ہے یا ذہن میں رکھیں کہ گناہ کے لیے نازمی تھا اس وقت کہ اس کے رہائی کے لیے اس کی بخشش کے لیے اس کے نجات کے لیے قربانی کرنا لازمی اور قربانی جو ہے وہ خون بہائے بغر گناہ کی معافی نہیں تھی لازم قائن اس مکاشفے کو رد کر گیا ہے لیکن حابل جو تھا اس نے خدا کے تعلیم کو سمجھا اور اور اس نے کیوں اس نے رد کیا کہ اس نے بغر خون کے یعنی پھل اور سبزیوں اور جو چیز تھی اس کے پاس انعاج کا وہ سارا لایا خدا کے حدیع پیش کیا جبکہ حابل نے خدا کے فرمان پر ایمان لایا اور لانے کے بعد اس نے جانمر کے قربانی پیش کی اور یوں ایمان سے خدا کے راستبازی کا حاصل ہوا یعنی اسے وہ مقام حاصل ہو گیا عبرانیوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں گیارہ میں باب کی چوتھی آس میں ہے کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے پلوٹے لایا اس کا اعتماد تھا کہ خداون کا کوئی سب سے آلہ شیع پیش کی جائے یعنی خدا جب بھی چاہتا آلہ قسم کے کہ خود آلہ ہے وسیل و آلہ قسم کے شیع اپنی بارگاہ میں حدیعتاً قبول کرتا ہے حابل کا قربانی خدا کے بردے کے فدیع کی موت کی طرف اشارت کر رہی ہے اس بردے کے جانب جو ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے یعنی جنابی مسیح کی طرف اشارہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں پیدائش چوتھے باپ کی دو آیت آٹھ ہا نو آیت اور قائن یعنی قابل نے اپنے بھائی کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن اپنے بھائی پر حملہ کیا اسے قتل کر ڈالا ایسا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمیں ممبر سے بہت سارے علماء حضرات مولوی حضرات ہی پیش کرتے نظر آئے کہ جی وہ بھائی بہن کے چکر تھا یعنی کہ بہن کے چکر میں عورت کے چکر میں قائن نے حابل کو قتل کر دیا اچھا قرآن میں لفظ قائن نہیں ہے اس کو قابل کہا گیا ہے اور حابل کو حابل لی رکھا ہے اور چونکہ عبرانی زبان کے لفظ ہے قائن اسی لئے اس کو ہم قائن ہی پڑھیں گے اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قابل جہاں قائن آئے گا لفظ یا نام آئے گا وہ قابل ہی ہے اس کے نوی آیت میں ہے کہ تب خدا نے قائن سے کہا تیرا بھائی کہاں ہے اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کیا میں اپنے بھائی کے محافظ ہوں دیکھیں حافیظ یعنی محافظ اور نگے بان دو ہی بات ہے دو لفظ ہیں محافظ عربی کے لفظ ہے اور نگے بان فارسی زبان کے لفظ ہے کیونکہ قائن نے بغیر خون باہر قربانی دے کر برا کیا کیونکہ دونوں کو قربانی کے لئے کہا گیا تھا عورتوں کوئی چکر نہیں تھا صرف خدا دل کو دیکھتا ہے کہ کون اس کے باتوں کو عمل کرتا ہے عمل اجامع پہناتا ہے اور ایمان میں مڑوتی چاہتا ہے ایمان میں اضافہ چاہتا ہے تو قائن کا حسدانہ غصہ بہت برے عمل یعنی اپنے بھائی کے قتل میں تبیل ہو گیا گو کہ حابل مر گیا اس نے قتل کیا وہ مر گیا وہ اب بھی ہمائے لئے گواہی کا باعث ہے کیونکہ ایمان کی زندگی اہمیت کی حامل زندگی ہے جب خدا کہ پر محبت یعنی کوئی ایک سوال کرتا ہے کہ محبت کا سوال کہ غیر طائب اور گستخانہ انداز سے جواب دیا گیا کہ اس نے کیا کہا پہدو کہا مجھے نہیں معلوم کیا میں محافظ ہوں یہ گستاخی ہے کیا بچے اگر والدین کے ساتھ ایسا کریں تو کیا والدین انسے معاف کر دیں گے نہیں تو پھر وہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس نے بھی تو سزا دی ہے کہ قائن کے گستاخانہ الفاظ پر جواب میں جواب یعنی قائن نے جب گستاخانہ انداز میں جواب دیا تو پس اس نے قائن کو کیا کیا سزا کیا اعلان کیا کہ وہ زمین سے روزی حاصل نہیں کرسے گی بلکہ وہ بیعبان میں آوارہ پھرے گا غصہ میں خدا نے اس وقیے کہا ہے پیدائش اس کے چوتھے بات کی تیریویں اور چوہدویں دو آیت کے ہم تلاوت کرتے ہیں خدا جو مہربان شفقت و حفیظ ہے اس کے باوجود خدا نے اس خانہ خرابہ کے خوف کو کم کرنے کے لئے اس کے زندگی تحفظ فرام کی ہے پھر خدا کسی کو نہیں چاہتا کہ تحفظ نہیں رہا خدا سب کو تحفظ دینا چاہتا ہے یہ انسان ہے جو ایک جسے قتل کرنے پر آمادہ ہے کیونکہ وہ اپنا سٹیٹس ہائی کرنا چاہتا ہے اسے نہیں پتا کہ سب سے ہائی انسان کے سٹیٹس ہے انسان کا ردبہ خدا کے نکاح میں سب سے بلند ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پالتے کتے یا دوسرے جانوروں کو انسان پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اسے کاٹ کھائے کیا ذہن ہو گیا ہے اور یہ ہمارے گاؤں میں جو وڑیرے یا جو جاگردار ہیں وہ ایسی ہی کرتے ہیں اپنے مزاروں کے ساتھ تو خدا رہے انسانی کے قدر کریں انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں اس لئے خدا نے اس خانہ خرابہ میں قائن کو معاف کیا اور اس کے زندگی تحبس کے لئے نشان ٹھہرایا جو کوئی اسے قتل کرے گا وہ معلوم ٹھہرے گا یعنی کہ اگر کوئی بھی قائن کو قتل کر دیتا تو وہ معلوم ٹھہراتا قائن خدا کے حضور سے نکل تو گیا ایزا ہم غور کریں گے کہ کیا آج ہم جس زمانے میں ہیں ہم تمام لوگ غور کریں اپنے اندر جھانکے دیکھیں کہ کیا ہم ہمارے میں خدا کی معرفت ہے کیا ہم قائن جیسے تو نہیں ہو گئے کہ خدا کے حکم عدلی تو نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل حش میں خدا جب عدالت کریں گے اور ہماری ایمان کا خانہ خالی ہوگا کہ اتنے ہی اچھے عمل کیے جائیں بڑے اچھے انداز میں پیش کیے جائیں لیکن اگر یہ ایمان نہیں ہے تو وہ عمل خدا کے حضور قابل و قبول نہیں ہے تو قائن کی طرح ہوتی ہی ایسا نہ ہو کہ خدا اپنے حضور سے ہمیے میں نکال دو عزیز اور احمد چلتے ہیں زبور شریف سولم باپکیس چار اور پانچ آیت غیر معبود کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا میں ان کے خون سے والے تپاؤں سے تپاؤں گا اور اپنے ہوتوں سے ان کے نام نہیں لوں گا خدا وہ نے میری مراز اور میرے پیالہ کا حصہ ہے تو میرے بخرے کا محافظ ہے کون کہہ رہا ہے یہ جناب دعوت فرما رہے ہیں اس میں تین چار لفظ ہیں جو ہم آپ کے ذہمت پر سامات کے لئے چاہتے ہیں کہ غیر معبود غم خون والے اور پیالہ میراس اور پیالہ اعظم یہاں جب غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ خون انسان کے زندگی کا بہت بڑا ایک علمیہ ہے کہ خون سے تشبیح دے گئی ہے اس پیالے کو تشبیح دے گئی ہے کہ دیکھو تم غیر پہلے تو کہا ہے غیر معبود کے عبادت نہ کرنا غیر معبود کسے کہتے ہیں غیر معبود ہر وہ چیز جو آپ کو یاد الہی سے غافل کرتے ہیں وہ کیا ہے آپ في زمانہ دیکھیں سارے رات محافلے ہوتی ہیں اچھی ہویا رقص سرور کی محافل سارے رات بگ جاتے ہیں لیکن غیر معبود کی عبادت میں گزارتے ہیں غیر معبود کی تاریخ میں بگ گزارتے ہیں کیا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس وجہ سے وہ تھگ جاتے ہیں پھر صبح کا وہ کام انجام نہیں دے سکتے جو ان کے ذمہ ہیں اب نیچے سے لے کہ آپ اوپر تک چلے جائیں جتنے بڑے عہدے پہ چلے جائیں سارے رات لوگ رقص محافل میں سرور گزارتے ہیں اور پھر یہی چیز یسائے نبی نے بھی اپنے کلام میں کہا ہے کہ لوگ سارے رات گزارتے ہیں اور شراب کے اتنے متوالے ہوتے ہیں کہ شراب ان کے جسم میں اتنے رس بس جاتی ہے کہ پھر انہوں ہوش نہیں رہتا خواہ وہ سپاہی سے لے کر کے وہ صدر تک کے عہدے کے بات کرتے ہیں کہ حکمران میں بھی یہی ہے اور عدالت کو انہوں نے کہا تو متنبیہ کیا ہے کہ تم شراب کے نشے میں جو فیصلہ کرتے ہیں یہ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو حضیزو کہیں ہماری ہیں بھی ایسا تو نہیں کہ ہم عدالت کا کان ہے ٹھیک ہے سزا دینا لیکن غلط نہیں کہ تم ایسے نہ ہو کہ نشے میں آ کر کے اور تم غلط فیصلہ کر جاؤ اور خدا اس چیز سے منع کرتا ہے ہم پھر عزیزو اگر آپ حقیق عرفان یعنی ہمارے پروگرام چل رہا ہے اسی پروگرام کے اسماع الحسنہ میں یا عظیموں میں میں نے جناب آدم علیہ السلام کے ایک شجرہ پیش کیا تھا جناب سلمان تک اگر آپ کو یاد ہے اگر آپ نے دیکھا ہے تو ضرور آپ کے حافظے میں محفوظ ہوں گی وہ ساری باتیں ہیں یا ہم آج جناب یوسف بن یعقوب اور بن ازحاق اور بن ابراہم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جو شاید اسے قبل آپ نے نہ سنی ہو چونکہ قرآن شریف ہے لیکن بڑے مقتصر انداز میں ہے اور کتاب مقدس میں پوری تفصیل کے ساتھ ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کے نذاکت ہوتی ہے کمی ہوتی ہے اس لئے ہم پوری تفصیل سے نہیں لیکن اقتصار سے کچھ باتیں ہم آتے پیش کرتے چلیں گے اور قرآن شریف کی یہ باروہ پارہ ہے سورہ یوسف کا باروہ سورہ ہے اور آیت نمبر جس کا ایک سوہ گیارہ آیت ورمجتمیل ہے اور موجودہ جو نمبر ہے سورہ یوسف کا بارہ ہے اور سابقہ نمبر ہے ترپن اور اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو سورہ یوسف میں جناب یوسف کے والد یعنی جناب یاقب کا تواقعہ نام ہے لیکن ان کے والدہ کا نام نہیں کہ یوسف کس کے بیٹے تھے ان کے والدہ کی کیا نام تھا لیکن نئی چیز آپ کے لئے اور ہمارے تاریخ کے جو بچیں جو تاریخ پڑھ رہے ہیں ان کے لئے بھی اسلامی تاریخ میں بہت بری بات کہ جناب یوسف کے جو والدہ تھی ان کا نام تا رحیل اور یہ جناب یاقب کے ضعیفی کے ارجمن تھے فرزند ارجمن تھے جناب یوسف چونکہ خداون کے طرف سے اچھے ان کے ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام تھا بنی آمی جناب یاقب کے بارہ الادے تھیں اور جناب یوسف جو تھے وہ سب سے جناب یاقب کے منظور نظر تھے اس لئے کہ ان کے اندر وہ اوصاف حمیدہ تھی جو ان کے کسی اور بچے میں نہیں تھی اس لئے خصوصیت کے ساتھ جو کسی اور اولاد میں نہ تھی اور وہ کسی اور اولاد کے اتنا پسند بے نہیں کرتے تھے تھے تو ساری اولادیں ان کی لیکن یوسف بڑھے منظور نظر تھے جناب یوسف ضعیفی کی پیار کے نشانی ہونے کے وجہ سے جناب یاقب نے سترہ سال کے عمرے میں انہیں ایک لباس بنایا تھا جسے بو قلمون قبع کہتے ہیں قبع آج بھی استعمال کرتے ہیں وہ بہت قیمتی تھا اور وہ لباس وہ دور سے جب پہن کے چلتے تھے تو دور سے دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے یہ یوسف آ رہے ہیں اور یہ اپنے والد کے کے پاس یعنی کہ ان کے جو اور بھائی تھے دس بھائی جو تھے ان کی وہ غلط غیر شرعی کاموں کے غلط روائیوں کی وہ اپنے والد کو اطلاع دیا کرتے تھے انہیں ان کے حضور آ کر ان کے خدمت میں گوش گزار کرتے تھے بھائیوں نے یہ کام کیا تو بھائی اس وجہ سے بھی جناب یوسف سے نفرت کرنے لگے وہ مقام میں ہی دیتے تھے اور ایک دن تمام بھائیوں نے ایک اجمع کیا کہ آج یوسف کا ہم قتل کرنے گے جناب یوسف نے بھائیوں سے جو دشمنی مول لی یہ وہی وجہ تھی اور ہم قرآن شریف میں ان کی عمر کا تیعیم نہیں کیا گیا ہے کہ کس عمر میں لیکن تورش شریف جو پہلی کتاب ہے پیدائش اس کے سیتیس میں باب میں ہم اب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پچاس آیت درج ہیں اور اس میں بہترین ساری باتیں درج کی گئی ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ وہ بھیڑ بکنے چرائنے جایا کرتے تھے یہ قرآن نے بھی پیش کیا ہے لیکن جناب یوسف کا پہلا خواب قرآن میں نہیں ہے پہلا خواب کیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو وہ قاب بتاتے ہیں اور یہ پیدائی سیتیس باب کی پانچ سے آٹھ آیت کے ہم تلاوت کر رہے ہیں میں نے کھیت میں پولے یعنی کہ وہ اناج کا جو گتھر ہوتا اس کو باندھنے کو جو گتھر ایک جگہ باندھی ہے اس کو پولے یا پولا کہتے ہیں وہ گتھر باندھے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا یعنی گتھر اٹھا اور سیدھا ہو گیا اور انہیں بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی پولے تھے پولوں تھے وہ سب کے سب جھک کر کے میرے وہ جو پولا ہم نے باندھا تھا وہ کھڑا جو تھا اس کو سب سجدہ کرنے لگے تو بھائیوں نے ان سے کہا کہ کیا سچ مچ تم ہم پر حکومت کرو گے اور وہ دوسرا خواب جو پیدائش کتاب میں اور قرآن میں بھی ہے قرآن میں ہے کہ باروما سورہ ہے قرآن شریف کا اس کے چار اور پانچ آیت کے مطابق کہ پہلا خواب تو توریت کے مطابق آپ نے سنا دوسرا خواب ہے پیدائش نو سے دس پھر دوسرا خواب کہ دیکھو میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے انہیں دکھائی دیا انہیں کہ سورج چاند گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور اسی بات کو اور اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بتائے کہ دیکھو میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے اور جنابی یعقوب نے ان کو ڈھانٹا تھا اور ڈھانٹے میں کہا کیا میں اور تیری ماں اور بھائی سچمچ تیریا کے زمین پر سجدہ کریں گے ایک سوال کیا تھا جنابی یعقوب نے اور قرآن شریف کی جو میں نے ابھی بات کیا آپ سے یہ باروہ سورہ ہے یوسف اس کے دس سے پندرہ آیت میں یہ واقعہ درج ہے کہ مطابق پہنچہ کہنے لگے کہ ایک نے کہا کہ اب جب یہ واقعہ پیش ہے تو ان کے بھائیوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ اب یوسف کو قتل کریں انہیں اجتماع کیا بھائیوں نے اور اس کے بعد یوسف کو قتل کرنے کی کرنے کے لئے کوئے میں پھیٹ دیتے ہیں پر ان میں سے کہنے والے میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان نہ مارو بلکہ ایک اندھے کوئے میں ڈال دو تاکہ کوئی راہگر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے عزیزم یہاں اس مشورہ دینے والے میں سے کہ وہ کس نے مشورہ دیا کسے جان سے نہ مارو بلکہ کوئے میں ڈال دو نام نہیں ہے قرآن میں آپ تفسیر میں ہیں کہ نام نہیں ہے یہ ان کے بھائیوں میں سے یہودہ کے تیسر نمبر کا بھائی یعنی کہ جناب یاقب کا تیسرا بیتا رون اس نے کہا تھا کسے جان سے مت مارو کیونکہ آخر باپ ایک یہ بھائی تو ہے مات دوسریوں سے کہا کر لیکن خون پہ ایک ہے تو اس کے خون دے جوش مارو کہا کہ نہیں قتل نہیں کرو بلکہ اسے کوئے میں ڈال دو اس کا منشاہ یہ تھا تاکہ اسے کسی طرح بچا کر کے ہم اس زندہ اپنے باپ کے پاس سے پہنچا دیں اور اس کی پوری تفصیل جب آپ سیتنس باپ کی اٹھازے چھتیس آیت کے ہم کے تلاوت کریں گے تو ہمیں ملے گی اور جو ہی انہوں نے یعنی یوسف قدور سے دیکھا تو پیچھتا اس سے کہ وہ اس کے نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا انیسویں آیت میں ہے اور آپ اس میں کہنے لگے کہ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے اور اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گھڑے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درنتہ کھا گیا ہے پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے ایک اسویں آیت میں ہے کتب رومن یہ جنابی یعقوب علیہ کا یہ تیسرا بیٹا تھا یہ یہودہ کا تیسرا بھائی یہ سن کر اسے ان کے ہاتھ سے بچایا اور کہا کہ ہم اس کی جان نہ لیں اور رومن نے ان سے بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے گھڑے میں جو بیابان میں ہیں ڈال دو لیکن ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اسے باپ کے پاس سلامت پہنچا دیں تیسویں آیت میں ہے یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیے کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے وہ قلمون قبع یعنی وہ جب پہنے رہتے تھے جو بہت قیمتی تھا جو ان کے شناخ تھی جو وہ پہنے تھا اتار لیا چوبیسویں آیت میں ہے اور اسے اٹھا کر گھڑے میں ڈال دیا وہ گھڑا سوکھا تھا اس میں ذرا بھی پانی نہیں تھا اجمع کا کیا کام ہے اجمع کیا اور گھڑے میں ڈال دیا اٹھا کر کے اور تاریخ میں ہے کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کی کتابوں بھی ایسے ہی ہیں کہ اجمع کیا اور اٹھا کر اور کوئے میں گرا دیا یا ڈال دیا عزیزم پچیسویں آیت میں اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلعات سے آ رہا ہے اسماعیل کون؟ یہ جناب ابراہم کے جو پہلا بیٹا جو حاجرہ سے ہوا تھا یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے وہ قافلہ جلعات سے آ رہا تھا اور مصر کے جانب جا رہا تھا انہیں دیکھا کہ ٹھیک یہ قافلہ آ رہا ہے اور گرم مسالہ اور روغن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے مصر کو لیے جا رہے تھے یہ چند چیزیں تھیں جو یہ کاربار کرتے تھے تجارت کیا کرتے تھے یہ چھبیسویں آیت میں ہے کہ تب یہودہ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا اور ستہائیس میں آیت میں کہتا ہے آؤ ہم اسماعیلیوں کے ہاتھوں بیج جالیں اور ہمارا ہاک اس پر نہ اٹھے کیونکہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارا خون ہے یعنی ابھی اس کا خون ٹھنڈا ہوا وہ غصہ غصہ گدور ہوا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم اسے مارے نہیں بلکہ اسماعیلیوں کو ہاتھیں بیج دیں اور پھر اس کی اس بات کو سب بھائیوں نے مان لی اٹھائیس میں آیت میں ہے پھر ہوا مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گھڑے سے باہن نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھوں میں بیس روپے بیج دیا ہے یعنی اس زمانے کے دارے سے بیس روپے بیج ڈالا اور وہ یوسف کے مصر لے گئے یعنی اسماعیلی جو تھے وہ یوسف کے مصر لے جاتے ہیں تو ادھر کیا ہوتا ہے یہ ہم انہتیس آیت میں دلاوت کرتے ہیں جب روپن گھڑے کے پاس لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیراہن چاہت کر لیا یعنی اسے افسوس بھی ہوا ماتم کرنا چروع کیا اپنے گریبان کو انچاک کر لیا کہ یوسف تو نہیں ہے اور اپنے بھائیوں کے پاس واپس جاتا ہے اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں اب ہم کہاں جائیں اکیتیس آیت نے پھر انہن یوسف کے قابہ لے کر اور ایک بکرہ زبا کر کے اسے اس خون میں تر کیا اور یہی بات کہ بکرہ زبا کر کے خون میں تر کر کے اور اپنے والد کے پاس یہ بتیسویں آیت میں ہے کہ اور انہوں نے اس بقلمون قبہ کو بھیجوا دیا یعنی بکرہ کے خون سے تر کر کے اور اپنے والد کے پاس بھیجوا سو وہ اسے اپنے باپ کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ ہم کو چیزیں پڑی ہوئی ملی ہیں اب تو پہچان یہ تیرے بیٹی کے قبعہ ہے یا نہیں یعنی سوال بھی کر رہے ہیں اپنے باپ سے اور ڈھٹائی سے پوچھ بھی رہے ہیں تیتیسویں آیت میں ہے کہ اور اس نے اسے پہچان لی اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹی کے قبعہ ہے کوئی برا درندہ سے کھا گیا یوسف بے شک بچھل گیا ہمارا اور تب یاکوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر پر لیٹا بہت دن رہے تک اپنی بیٹی کے لیے ماتم کرتے رہے ہیں عجیزم یہاں اب بہت مختصر رہ گئے کہ جب وہ مسر میں جاتے ہیں اور وہاں اس کے قرآن شریف کے اکیسویں نمبر آیت میں ہے کہ مطابق کے مسر میں ایک شخص نے اس کو خریدا اور اس کے بی بی کا نام زولیقہ ہے جب کی نام کتاب مقدس میں ہمیں کہیں گے اور دوسری جگہ پھر آ کر کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عزیز ہے بتایا جاتا ہے اس شخص کا پھر ایک جگہ اور مقام پر آتا ہے یہ بادشاہ ہے لیکن ہم جب کتاب مقدس میں تلاوت کرتے ہیں تو پیدائیش کے سیچس باب کی چھتیس میں آیت میں ہے اسی بات اور مدینہ اسے مصر میں فوتی فور کے ہاتھ جو فیرون کا ایک حاکی مجلودار کا سردار تھا بیچا آپ کو وہ باتیں جو ابھی قرآن میں نہیں ہیں یہ کتاب مقدس ہم پیش کر رہے ہیں یقیناً آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسی باتیں جی فوتی فور اس کا نام تھا اور اس زمانے میں چونکہ یہ جو نام جو ہوا کرتے تھے یہ تمام عبرانی زبان میں تھے اور خدا یوسف کے ساتھ تو اس کا اقبال بلند کیا فوتی فور کی بیوی یہاں اس کا نام نہیں ہے قرآن میں کہتا زلیخہ زلیخہ نام کی کوئی نام ہم نے کتاب مقدس میں نہیں دیکھی ممکن ہے یہ کسی چیز کسی نام کا ترجمہ ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ فوتی فور کی بیوی نے یوسف کا ورغلانے کی مسلسل کوشش کی قرآن میں اس کا واقعہ ٹھیک ہے اس کا ورغلائیہ اور وہ قرآن میں ہے کہ جی وہ کمیز پکڑ گیا پیچھے سے اور کمیز پھڑ گئی پیچھے کے دامن اور یوسف نکل گا چلے گئے جبکہ کتاب مقدس یعنی پیدائش کتاب کے مطابق ہے کہ جب اس نے ورغلان کے مسلسل کوشش کی لیکن وہ بڑی ثابت قدیمی سے انکار کرتے رہے جنابی اسے ہمیشہ انکار کرتے تھے وہ اپنے مالک کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تھے اور نہ ہی خدا کے خلاف گناہ کرنے کو تیار تھے ایک دن عورت نے اس کا پیرہن پکڑ لیا وہ پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گئے یعنی کمرے میں تھے جنابی اسف اسی وقت وہ کمرے میں آتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے لیکن وہ پیرہن جب پکڑتی ہے تو جنابی اسف اپنا پیرہن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں قرآن میں ہے کہ جی اس کا پیرہن پھڑ گیا اور ایک بچہ نے گواہی دی کہ اگر سامنے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف گناہ گارے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخہ گناہ گارے تو عزیز امیس کو پتا چل جاتا ہے اس نے اپنے عورت کو بھی ڈاٹا ہے لیکن یہاں ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ بہت مشہور ہو جاتی سلسلے میں بدنام ہو جاتی ہے تو وہ اپنی سہیلوں کے بلاتی ہے اور پھل دیتی ہے چھوڑی دیتی ہے یوسف سے کہتی ہے یہاں سے گزرو اور جناب یوسف جب گزرتے تو پھل کے جاتے اسے املیاں کری آتی ہیں کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کتاب مقدس میں یہ کسی اور داستان کی باتیں ہیں جو کہ قرآن میں پتہ نہیں کہاں سے آئی میں نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی خدا کے خلاف گناہ کرنے کو تیار تھے اور جب وہ اپنا پیرہن چھوڑ کر بھاگ گئے اس نے اپنے پیرہن کھو دیا لیکن اپنا کردار بچا دیا یہاں ایک سبق ہے کہ جناب مسیح پر انظام بہت سارے لگائے گئے لیکن جناب مسیح نے اپنے آپ کو ان پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا اور بالاخر یوسف کو تاج ملا بادشاہی ملی فوتی فور کے بیوی نے پیرہن کو گواہ کے طور پر اپنے شوہر کے پاس گواہ کے طور پر رکھا تاکہ وہ پیش کر سکے ہاں یوسف گناہگار ہے لیکن خدا نے یوسف کو بچانے کیلئے اسے قید خانے میں ڈلوا دیا تھا وہاں یوسف کو خدا نے وہ علوم عطا کیا تھا جس کے ذریعے انہوں نے اس علوم کو یعنی کہ اخواب کے تعبیر بتائی بادشاہ نے بھی خواب دیکھا تھا جناب اس نے اخواب کے تعبیر بتائی سات سال قہت ہوں گے سات سال پہدوار ہوگی تمام چیز آپ دیکھیں گے تو جناب یوسف عزت لوٹنے کی کوشش جو کی گئی تھی وہ بچا گئے آپ کو لیکن ایک پیغام دے گئے کہ ایمانداروں کے تعلیم دے کہ حرام کاری بدپرستی جوانی کے خواہشوں سے بھاگیں وہ بہتر ہے گناہ میں نہ گھرنے کے بجائے بھاگ جانا بہتر ہے یعنی گناہ میں نہ گھرنے کے بجائے بھاگ جاؤ لیکن ایمان کو بچانا ضروری ہے بدپرستی سے بچانا ضروری ہے اور یہی جناب مسیح کی تعلیم تھی کہ گناہ نہ کرو اس لئے جب بھی کوئی گناہگار آتا تھا ایمان کے ساتھ آتا تھا تو جناب مسیح پہلے اس کو گناہ کو معاف کرتے تھے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا کیا عزیزو آج ہم گناہ نہیں ہمارے زندگی میں ہے تو ہم اپنے گناہ لے کر کس طرح اس کے حضور حاضر ہوں گے جب وہ عدالت کرے گا عزیزو سوچیں گوھر کریں کہ جناب مسیح جب عدالت کے لئے آئیں گے وہ حشر کا میدان ہوگا ہمارے پاس کیا ہے اور فرمائیں مزید آپ واقعات کو جاننے کے لئے ہمارے سکرین پہ جو بھی نمبر دیے جائیں گے آپ کو جو سہولت ہو ویب سائٹ یا اسکائید یا میل کرنا چاہیں ہمیں یا فون کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہم کتاب مقدس آپ کو فیس سبی اللہ کتاب مقدس آپ کو آپ کے ایڈرس پر رسال کریں گے تو اگلی نسچے کے لئے ہم پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے اجازت خدا حافظ و ناصر